اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بیر بائیوں اور میری پیاری بہنوں ہر انسان کی زندگی میں بے شمار ہواہشات ہوتی ہیں بے شمار ان کے مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے لوگوں کے پیچھے بھی باغتا ہے ہر طرح سے سفارش بھی کرواتا ہے لیکن پھر بھی اس کا کام ادورہ رہ جاتا ہے کسی بندے کے اوپر اگر کرز ہے تو وہ کرز اتارنے کے لیے سہت سے سہت محنت بھی کرتا ہے اس کے باوجود وہ کرز ادا نہیں کر پاتا کیونکہ آج کل کے دور میں مہنگائی جس طرح سے ہے گھر کے جتنے بھی کمانے والے ہوں گے پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے اگر آپ کو ایمرجنسی پیسو کی ضرورت پڑ جائے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے اچانک پیسو کی ضرورت پڑ جائے تو پھر انسان رشتہ داروں سے مانگتا ہے بہن بائیوں سے مانگتا ہے دوستوں کے آگے ہاتھ پھلاتا ہے اور ترہ ترہ کے جتن کرتا ہے پھر اسے جا کر کہیں پیسے ملتے ہیں اور پھر وہ پیسے اس کے اوپر کرز بن کر منڈلاتے ہیں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آج ایک ایسا عمل ایسا وظیفہ آپ کی گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے اگر آپ کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اپنے غیبی خزانوں سے بندوبست فرما دیں گے اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے لئے نوکری کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی خاجت ہے تو اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے میرے پیارے بائیوں اور میری پیارے بہنوں یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وحابو اس نام کا وظیفہ ہے اور جب اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارا جائے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو میوس نہیں کرتا دوستو جب سارے در بند ہو جائیں ہر طرف سے میوسی کا عالم چھا جائے تو اللہ رب العزت کا در کھلا رہتا ہے وہ تو حد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پر آ کر تو دیکھ نظریں جب ہی جکا کر تو دیکھ میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا وہ ذات تو اتنی غفور الرحیم ہے اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے جو اپنے بندے کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بائیوں اور میرے پیاری بہنوں یہ جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ نے صرف تین دن پڑھنا ہے صرف تین دن انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنا بھی کرزہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے وسیلے پیدا کر دے گا کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے گھر سے تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ وظیفہ میری محترم ماں بہنے بھی کر سکتی ہیں میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں جب آپ نماز عشاء سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور تین سجدے کرنے ہیں اب ان سجدوں کی آپ نے کوئی بھی نیت نہیں کرنی صرف اطاہیات کی شکل میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سر سجدے میں رہ کر سبحان ربی العلا تین مرتبہ پڑھیں سر سجدے سے اٹھا لیں پھر دوبارہ سر سجدے میں رکھ لیں اور پھر دوبارہ یہیں تسبیحات تین مرتبہ پڑھیں پھر آپ سر سجدے سے اٹھا لیں اور پھر تیسرا سجدہ کریں اور پھر سجدے میں یہیں تسبیحات تین مرتبہ پڑھیں پھر سر سجدے سے اٹھا لیں اس طرح آپ کے تین سجدے مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا وحاب اس نام کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیم اللازمی پڑھنا ہے جب آپ یہ سارا عمل مکمل کر لیں تین سجدے کر لیں اور سجدوں میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے ان کو بھی پڑھ لیں اور سرسجدے سے اٹھانے کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے دوسرے دن بھی جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں مکمل طور پر نماز عشاء سے فارق ہو جائیں تو اسی طریقے سے آپ نے تین سجدے کرنے ہیں جس طرح میں نے طریقہ بتایا کہ پہلا سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں تسبیحات پڑھنی ہیں سبحان ربی یالعلا سبحان ربی یالعلا سبحان ربی یالعلا اور سر سجدے سے اٹھا لینا ہے دوسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے اور جب آپ تینوں سجدے کر لیں پھر آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وحابو اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اسی طریقے سے آپ نے تیسرے دن بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف تین دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جب آپ تین دن یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے صدقے کے طور پر کوئی چیز لے کر بچوں میں بانٹ دینی ہے کسی غریب کو دے دیں کچھ پیسے دے دیں یا جتنی آپ کی حصیت ہے اپنی حصیت کے مطابق جو آپ دینا چاہیں کسی غریب کو دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار یہ جو میں نے عمل کیا خالص تیری رضا کے لیے کیا اے میرے مالک تم مجھ سے راضی ہو جا اور میرے لیے وسیلے پیدا کر دے تاکہ میرے سر پر جو کرز ہے وہ ختم ہو جائے دوستو یہ کرز اتنی بری چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں اسے عدار نہیں کر پاتے تو اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا کسی صورت بھی کرز کی معافی نہیں ہے جب آپ یہ عمل کر کے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگیں گے روئیں گے گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جبکہ ساری دنیا کا پانی اکٹھا کر لیا جائے سمندروں کا دریاؤں کا ندی نالوں کا اور یہ سارا پانی جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ ٹھنڈی ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھکے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کرز سے اپنی حفاظت میں رکھے آمین تو میرے ایسے بائی میری ایسی بہنیں جو کرز کے معاملے میں پریشان ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں جن کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں جو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے تو وہ اس عمل کو اس وظیفے کو صرف تین دن ضرور کریں بڑا ہی مجرب بڑا ہی طاقتور عمل ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ